اے کورونا کی رفتار کے معاملے میں دلی دوسرے نمبر میں دلی میں زبردست رفتار بڑھ رہی ہے اور اسے لے کر دلی کے مکہ منتری ایروندکی شیوال نے کہا کہ ڈرنی کی ضرورت نہیں ادکتر کورونا کی جو پیشنٹس آ رہے ہیں ان میں جو لکشن ہیں وہ بہت ہی ہلکے ہیں اور انہیں اسپتال میں بھرتی کروانے کی ضرورت بھی نہیں پڑھ رہے ہیں دلی میں کورونا بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے کورونا کے کیسز روز چھلانگیں مار رہے ہیں لیکن آج میں آپ کے سامنے ڈیٹا لے کے آیا ہوں یہ دکھانے کے لیے کی کیسز تو بڑھ رہے ہیں لیکن چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے ڈیلی کیسز ڈھائی تین ہزار کر رہے ہیں تو اتنی تیجی سے کیسز بڑھ رہے ہیں ایکٹیو کیسز ایکٹیو کیسز ہوتا ہے کہ ابھی تک دلی میں ڈیلی کیسز تو آج کتنے نئے مریج ہوئے لیکن سارے مریج ملا کے جو ابھی تک ٹوٹل مریج ہیں اس وقت دلی میں وہ آج کی ڈیٹ میں چھہ ہزار تین سو ساٹھ ایکٹیو کیسز ہیں تو کوئی بھی پیشنٹ ایسا اسپتال میں نہیں آرہا جس کو اکسیجن کی ضرورت پڑھ رہی ہو جس کو آج ہماری تیاری ہے سینتیس ہزار بیڈز کی ڈلی میں آج ڈلی سرکار سینتیس ہزار کرونا کے اکسیجن بیڈز کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے گی تو ہم سینتیس ہزار بیڈز ہمارے پاس تیار ہیں اور کیول بیاسی بیڈز اسٹیم اکیوپائیڈ ہیں جبکہ چھے ہزار سے زیادہ پیشنٹس دلی میں کرونا کی ہیں ایک تو یہ کرونا بہت بہت ہی مائلڈ ہے بہت ہی مائلڈ ہے دوسرا آپ کی سرکار پوری طرح سے تیار ہے آپ کے ساتھ کھڑ گئے کرونا ویکسینیشن کو لیکر کل سے ایک نیا ابھیان شروع ہونے والا ہے پندرہ سے اٹھارہ عمر تک کے بچوں کو کل سے کرونا کی ویکسین دی جائے گی ویکسینیشن کے اندروں پر اس کے لئے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں دلی ممبئی ترچی کی تین تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر نہ صرف سرکاروں نے بلکہ نیجی اسپطالوں نے بھی اس طرح کے انتظام کیے ہیں جہاں پندرہ سے اٹھارہ سال تک کے بچوں کے لئے ویکسینیشن سینٹرز تیار کر لیے گئے ہیں یہاں آرام سے بچے آ سکتے ہیں ایک جنوری سے ان کا ریجسٹریشن بھی شروع ہو چکا ہے بہت سارے بچوں نے ریجسٹریشن بھی کروا لیا ہے تو پندرہ سے اٹھارہ سال تک کے جو بچے ہیں ان کے لئے ویکسینیشن کا کریکٹرم دیش میں کل سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے لئے تیاریاں پوری ہو چکی ہیں جس کی تصویریں بھلے یہ تین تصویریں ہیں لیکن اس طرح سے پورے دیش بھر سے تصویریں آ رہی ہیں جہاں ویکسینیشن سینٹر کو لے کر بچوں کی تیاریاں پوری ہیں اور کل سے ویکسین لگنی شروع ہو جائے گی دیش میں پندرہ سے اٹھرہ سال کے بچوں کے لئے کل سے ویکسینیشن شروع ہو رہا ہے ممبائی میں اس کے لئے خاص طور پر تیاریاں کی گئی ہے نو لاکھ سے زیادہ جو بچے ہیں وہ پندرہ سے اٹھرہ کے ایج گروپ میں آتے ہیں اور بی ایم سی کے جو کل نو جمبو کوویٹ سینٹر ہے وہاں پر یہ ویکسینیشن کیم چلا جائے گا اس وقت ہم بکی سی کے ویکسینیشن سینٹر پر موجود ہے یہ ممبائی کا سب سے بڑا ویکسینیشن سینٹر ہے اور کل یہاں پر ٹھیک گیارہ بجے جو ہے پندرہ سے اٹھرہ سال کے بچوں کے لئے ویکسینیشن کھولا جائے گا خود ممبائی کے گارڈین مینسٹر ادیتر تھاکرے یہاں پر آ کے اس کا اوٹھاٹن کرے گے آپ کو بتا دے کہ جو پرائیوٹ اسپتال ہے وہ اپنی اویلیٹی یعنی کہ جو کوویکسین جو بچوں کو لگنی ہے اس کی اویلیٹی پر جو ہے ویکسینیشن کی پرکریہ شروع کرے گے پرائیوٹ میں جو ویکسینیشن ہے وہ ایک ویکسین کا جو ڈوز ہے وہ بارہ سو میں آپ کو ملے گا بی ایم سی کا جو تیاری ہے وہ یہ بھی ہے کہ سکولز اور کالیجز میں جا کے بچوں کو ویکسینیشن کیا جائے تو جیسے جیسے ویکسینز اویلیبل ہوگی ویسے ویسے یہ پرکریہ شروع کی جائے گی شروعاتی طور پر جو نو ویکسینیشن چینٹر ہے وہاں پر ایک دن میں پانسو ویکسینز رکھی جائے گی اگر ریسپونس اچھا رہے گا تو اس کی تعداد اور بھی بڑھائی جائے گی کیمرہ پسند ویجائی ڈیسائی کے ساتھ سورو وقتان یا ممبئی آج تک سوہ تین لاکھ بچے ابھی تک ریجسٹریشن اپنا کروا چکے ہیں ڈرکس ماملے میں فرار چل رہے اکالی دل کنیتا وکرم جیت سنگھ مجیتیا کی پہلی تشویر سامنے آگئی وکرم جیت سنگھ مجیتیا نئے سال کے افسر پر اکالی دل نے اپنے فیس بک پر مجیتیا کی تصویر شیئر کر دی ادھر پنجاب پولس لگاتار مجیتیا کی تلاش میں چھاپے مار رہی ہے امرتصر میں ہی مجیتیا کی گمشدگی کے پوسٹر بھی لگے ہیں ایسے میں اکالی دل نے بکرم جیت سنگھ مجیتیا کی سونمندر کی شیئر تصویروں پر پولس پر نشانہ سادھا اور چھنوٹی دی پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ میں مجیتیا کی اگرم زمانت پر سنوائی ہونی مجیتیا لگاتار فرار امرتصر میں پوسٹر بھی لگے ہیں گمشدگی کے سونمندر میں مرتھا دیکھا دوزار تیرہ میں چھہزار کرول کے ڈرگ سریکٹ کا خلاصہ ہوا تھا اس میں مکہ آروپی نے نام لیا تھا مجیتیا کا اور تب ہی سے ایڈی یعنی کی پروتر ندر شالے نے پوچھتا اس کی لیکن دلتی رہی کارروائی ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے اب مجیتیا کے ورود کیس درج کیا گیا جو کی بیس تاریخ کو درج کیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ فرار چل رہے ہیں پولیس نے اکیس کو یہ اگلی دن لکاؤٹ نوٹس جاری کر دیا تھا اور تب سے لے کر اب تک تلاش سانسد ہر سمرت کوہ کے بھائی ہیں وگرم جیت سینگ مجیتیا پیتا ستی جیت سینگ مجیتیا راجنیتی میں بہت سکرویا رہے تھے اور یوت اکاری دل کے ادھکش بھی ہیں یہ پورے اکالی پریوار سے مجیتا ودھان نرواتنک شیطر سے دو بار چناف بھی آپ جیتے ہیں کیابرنٹ بندری بھی رہے چکے ہیں آگے بڑھتے ہیں بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے جمہو کشمیر میں بھارتی سرکشہ بلوں کی جوانوں نے آتنک وادی گسپیشن آکام کر دیا بڑی خبر اس وقت کی سال کے پہلے ہی دن آتنک وادیوں نے ایلو سی کے کرن سیکٹر میں گسپیشن کی کوشش کی لیکن جوانوں نے موہ توڑ جواب دیا ایک آتنک وادی کو مار گرایا مارے گئے آتنکی کے پاس ایک ساتھالیس اور ساتھین گرینٹ ملے آتنکی کے پاس ملے دستہویس سے اس کا نام محمد شبیر ملک پتا چلا شبیر ملک کی ایک تصویر سینہ کی بردی میں بھی ملی ہے لیکن اس آتنک وادی کو مڈمنٹ میں مار گرایا گیا ہے پاکستان سے بھی اس کا سمبند نکلا ہے یہ ایک بہت بڑی ساسیش تھی پاکستانی کرنسی اور ہتیار بھی اس کے ساتھ برامد ہوئے ہیں اور پاکستان سے برامد ہوئے ہیں پاکستان سے برامد ہوئے ہیں پاکستان سے برامد ہوئے ہیں یہ سارا ایک ساتھالیس کے ساتھ ساتھ پاکستان جاتا۔ پاکستان است دعا خواب cuanto برای نظر پاکستان اعمیش طوش پاکستان 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 موسیقی